موسیقی موسیقی میں رہنی چاہیئے بلکل وولٹیج دونوں کا وولٹیج بلکو برابر رہنا چاہیئے دونوں کے آپ پوٹ کے فریکنسی بلکو برابر رہنا چاہیئے اور دونوں کا فیس سیکوینس یہ بلکو برابر رہنے چاہیئے کرنٹ کم زیادہ ہو ستا ہے کیونکہ کرنٹ کم زیادہ ہونا ہی ہونا ہے ایک پونٹ اور یہ ہے کہ پیرل اپریشن کے لی جرود کیا ہے دو آلٹرنیٹرز کو پیرل میں آپریٹ آپ کیوں کریں گے کوئی ریجن اس کا لوڈ شیئرنگ کے لیے لوڈ شیئرنگ لوڈ اگر آپ کو زیادہ ہے آپ کا ایک آلٹرنیٹر جو ہے پورا لوڈ سپلائی نہیں دیے پا رہا اور لوڈ کا مطلب بیدہ ویڈیز تو سیم آئی رہا ہے کرنٹ کرنٹ سا مارا مطلب ہے لوڈ کرنٹ زیادہ ریکوارمنٹ ہے لوڈ کرنٹ کی ریکوارمنٹ زیادہ ہے اور ایک آلٹرنیٹر اتھنی کرنٹ پرویائیڈ نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کرنٹ شیئرنگ کے لیے آپ دو آلٹرنیٹرز لگا دیں گے جن کی ووڈی لیٹنگ سیم رہے گی دس ایمپیر اگر ایک آلٹرنیٹر میں سے آ رہا ہے دس ایمپیر تو بہت کم ہے پانسو ایمپیر اگر ایک آلٹرنیٹر میں سے آ رہا ہے پانسو ایمپیر دوسرے میں سے آ رہا ہے اس طرح سے آپ ہزار ایمپیر کا لوڈ پرویائیڈ کر سکتے ہیں اب ان کا سنگھیلیزیشن جو پروسیجر ہے سنگیلیزیشن پروسیجر کھا ہے دونوں کو اک ساتھ ایک پرٹیکلر انسٹنٹ پر انسٹنٹ کا مطلب چھن ایک خاص چھن پر دونوں کو سوچ سے دونوں کو جھوڑ دیناقب وہ جڑنا آسان کام نہیں ہے بہت ٹیڑا کام ہے وہ ہی والی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جوڑا کیسے جائے گا جڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے خالی سے دونوں کو جوڑ دیا وہ بلکل صحیح آپ کو انسٹنٹ پتا ہونا چاہیے بلکل ایکیوریٹ ایکیوریٹلی بلکل وہاں ایکزیکٹ وہ انسٹنٹ چھنڈ وہ پتا ہونا چاہیے جس پونٹ پر سوچ آن کرنا ہے ورنہ سب کچھ برابر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے غلط انسٹنٹ پر آپ نے سوچ آن کر دیا تو وہ شورٹ سرکٹ ہو جائے گا دونوں آلٹرنیٹر جل جائیں گے ٹھیک ہے دو الگ الگ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں ایک یہ ہے فیزر ڈیاغرام سے آپ پہلے یہ سمجھیں گے کہ two bright and one dark lamp method two bright and one dark یا two dark and one bright lamp method کیا ہوتا ہے دیکھو دہان دیجئے کیسے جو رکھا ہے یہ مان لیجئے تین بس بار جا رہی ہیں یہ تینوں infinite بس بار ہیں infinite بس بار کا مطلب کیا ہے یہ grid ہے وہ grid ہے جس grid کے اندر کم سے کم چار پانچ power plants connected ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر supply اپنی feed کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس grid کے اندر ایک definite amount of voltage ہے ایک definite amount of frequency ہے اور ایک definite phase sequence ہے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر fixed ہیں اس کی چیزیں آپ بدل نہیں سکتے تو بدلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا خالی incoming the alternator ہے جو آپ کو اس میں جوڑنا ہے مانید اس کے ساتھ میں اور تین چار اور جوڑ ہوئے تھے اس میں سے ایک دکھائیتے ہیں ایک یہ تھا یہ تینوں جوڑ ہوئے تھے یہ r y b اس کا مطلب یہ ہو گیا r یہ ہو گیا y یہ ہو گیا b یہ تینوں جا رہے تھے یہ ایسے ایسے تین چار اس کے اندر پہلے سے جوڑ ہوئے تھے الگ الگ پوائنٹ پہ یہ ایک پار پرانٹ یہ ہے ایک اور پار پرانٹ ہے کئی سارے پار پرانٹ اس کے اندر جوڑ رکھیں دو پار پرانٹ کے بیچ میں رفلی چار سو پانسا کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے پانسا کلومیٹر دور سارے سارے سیچوئیٹڈ ہیں اور اب اس کے ساتھ میں آپ کو یہ آلٹرنیٹر اور جوڑنا ہے اس کے اندر سے یہ تین تار اس میں سے باہر نکل لیں جس کا r ڈیش یہ رہے گا y ڈیش یہ رہے گا r ڈیش بڈیش r ڈیش بڈیش یہ تینوں ہیں اور اس والے تار کو اس سے جوڑنا ہے اس والے تار کو اس سے جوڑنا ہے اور اس والے تار کو اس سے جوڑنا ہے یہ سوچ ہے جس سوچ کو آپ کو on کرنا ہے اور سارے پرابلم یہی ہے کہ اس سوچ کو on کیسے کریں دیکھو میں ایک وقت پھر سے آپ لوگا یہ ورشی بتایتا ہوں یہ پروسیجر پوری طریقے سے اگر آپ کتاب کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو آسانی سمجھے نہیں آتا بہت ٹیڑا مڈا ہے سمجھے نہیں آتا کہاں پر سارٹ کر دیا کہاں پر ختم کر دیا کچھ کلیر نہیں ہوگا لیکن ہے بڑا آسان کام تو ہم کو یہ والا کام کرنا ہے یہ ایسے ایسے چار پچ اور لگے ہوئے ہیں جو اس کے اندر اپنے پاور فیڈ کر رہے ہیں ہے اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے یہ چیزیں کامکن در لکھی دکھا جائے گی انچ بس بارڈ کتاب والا کبھی بھی یہ course میں کیوںrika کر رہا ہوں انچ بس بارڈ کام د carrier انچ بس بار کیا ہے سمپل سمپل میں یہ کیوں نہیں پال دیتا کہ 분들은 جا رہیہ ہے سمپل میں نے یہ آپ کیوںarett kal burstsے کے لائن جا رہی ہے تین parce کیاب میں یہ والاا مجھے چ libroandinatives بعت بڑار ہی کیوں یہ والا ورڈ بولنے کا پرپس کیا ہے اس ورڈ بولنے کا پرپس کیا ہے کہ تو آپ feud volume نہیں کر سکتے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ فکس تیجے تینوں voltage frequency of phase sequence ان تینوں کا بالکل فکس ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ خالی چینج کر سکتے ہیں اس کا اس کی جو values وہ چینج کر سکتے ہیں that's all ٹھیک اب اس کو جب جوڑنا ہے تو جوڑنے سے پہلے آپ کو voltage frequency of phase sequence اور اس کے رابعہ وہ exact instant جہاں پر تینوں برابر ہوتے ہیں وہ آپ کو check کرنا ہے check کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا سیم چلنا ہو تو اس کے لیے اس کی سپیڈ کو voltage کو frequency کو کم جاتا کرنا ہوگا اور وہ کرنے کے بعد میں exact instant جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل match کر گیا وہاں پر آپ switch on کر دیں گے synchronization complete ہو جائے گا اور آلٹرنیٹر incoming alternator اس کے ساتھ میں synchronize ہو جائے گا synchronize کرنا جانتے ہیں آرمی کے آپریشن وغیرہ جو ہوتے ہیں آپریشن بلو سار وغیرہ ہوا تھا وہاں پہ امرسر میں گولڈن تمپل میں پتا ہے جب اوپر اس کے اندر سارے آتنگ بادی وغیرہ تھے اور نیچے سے ان کو بھیجنا تھا تو ساری سارے گھڑیاں سنکھنائز کرتے ہیں تو ان کی وہ stopwatches ہوتے ہیں گھڑیاں اندر تو وہ اس طرح گنتے ہیں 5 4 3 2 1 0 0 سارے 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 کلک کر دیتے ہیں سب سب کی گھڑیاں بالکل مچ ہو جاتی ہیں that is known as synchronizing اب سب کی گھڑیاں بالکل exact ایک instrument پر چل لئی ہیں سارے سارے گھڑیاں بالکل مچ کیونکہ ایک ایک fraction of a second ایک ایک mili second بھی ان کے لئے important ہوتا ہے کہ کس point پر ہم کو بھاگنا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں synchronize کرنا تو وہ ہی آپ کو synchronize کرنا ہے کتنے mili second مطلب exactly concert point پر جہاں پر آپ اس کو جوڑ دیں گے اب اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ نے یہالا کام پر رکھا ہے ان کے اور اس کے اور اس کے بیچ میں ایک بلب لگایا ہے اور اس کے اور اس کے بیچ میں بھی اس کے اس کے بیچ میں بلب لگانا ایک ایک نوٹس کی یہ بلب جو ہے وہ ر ڈیش وائے اور بی ڈیش کے بیچ میں مثل کرتے ہیں یہ پھلائے وہای آ رہا ہے وائے اور بی ڈیش کے بیچ میں اور تیسرا جو بلب یہ اس میں ہے اور کس میں ہوگا اس میں کس کس میں ہے بی اور بھی ڈیش ٹھیک اس طرح سے یہ دو بلب آپ نے زگ زگ کر رکھے ہیں کروس کر رکھے ہیں اس سے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تینوں ایک ساتھ زیادہ ایک ساتھ کم نہیں ہوں گے سائیکلک چلے گا کسی بلب کا جو گلو ہے وہ بڑھتی چلی آ رہی ہے کسی کم ہوتی آ رہی ہے دو کی بڑھ رہی ہے ایک کی کم ہو رہی ہے یا دو کی کم ہو رہی ہے ایک کی بڑھ رہی ہے اس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں گی تو جتنی ان دونوں کے بچ میں ڈیفرنس زیادہ ہوگا اتنا بہت تیزی سائیکلنگ کرے گا اور جتنا ان دونوں کے بچ میں ڈیفرنس کم ہوتا جائے گا بلکل اکیریٹ کزیشن جیسی آتی جائے گی ویسے ان کے جو گلوئنگیاں وہ دھیرے دھیرے سلو ہوتی ہے گی اور ہوتے ہوتے ایک پونٹ پر بلکل ایسا ہو جائے گا دو جو ہیں بلکل ڈاک ہو جائیں گے ایک پورا بریٹ ہو جائے گا وہاں رک گیا جس پونٹ پر رک گیا اس پونٹ پر آپ کو سوچون کر جانا ہے ٹھیک ابھی میں آپ کو یہ والی چیز نہیں بتائی ہے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ دو بریٹ ہوتا جا رہے ہیں ایک سلو ہوتا جا رہا بہوالی چیز میں نہیں بتائی ہے بس خالی یہ والی چیز سمجھئے کہ اس میں ہونے والا کیا ہے جب آپ اس سرکٹ کو کر دیں گے تب ہوگا کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی سے بھی دو ان کی بریٹنس بڑھتی جاری ہے ایک کی بریٹنس کم ہوتی جاری ہے یا ایسا ہو رہا ہو کہ دو کی بریٹنس کم ہوتی جاری ہے ایک کی بریٹنس بڑھتی جاری ہے اور جتنا اس میں اور اس کے ویلیوز میں ڈیفرنس ہو گا اتنی ان کی بریٹنس کے بڑھنے اور گھٹنے کی سپیڈ زیادہ ہوگی تیجی سے یوں ہیں ہو رہے ہوں گے میرے دو یہاں تھا اس لئے میں میں تین بلب نہیں دکھا سکتا تو دو سی سمجھ لیجے آپ تو اس طرح سے چل لے ہونگے اور جیسے جیسے آپ اس کی ویلوس چینج کریں گے اس کی ویلوس چینج کرنے ہوں گی ویلوس چینج کیسے کریں گے اس کی سپیڈ کم زادہ کریں گے یا ایک سائیٹر سے اس کا والٹ کم زادہ کریں گے اللہ چیزھی Porter بھی بتا ہوں جیسے اس کی ویلوس چینجowers کرتے جائیں گے ایک کرؤٹりました ہمی competing apartteri got Donald Trumps جرائیسے ویلوسیًا اس کی بہلی کیسے یہ کہ یہ تینوں ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں وہ دیکھو اس کا ایک فیزر آ رہا ہے فیزر کیا ہے اس کے آر وائی بی آ رہے ہیں اس کے اندر جو three way supply آ رہی ہے آر وائی بی ان آر وائی بی یعنی کی وی آر وی آر وی آر وی بی یہ تینوں جو وولٹیجے آ رہے ہیں ان تینوں وولٹیجے کے اندر assuming balance load balance condition اگر مانی جائے تو وی آر وی آر وی آر وی آر وی بی ان تینوں کے اندر فیز ڈیفرنس کتنا کتنا ہے 120 ڈگری کلیر ہے جتنے لوگوں کو یہ والی چیز یاد نہیں ہے میں پھر سے بتایتا ہوں جو تھری فیز بیلنس سسٹمز ہوتے ہیں اس میں تینوں وولٹیجز کے بیچ میں 120 ڈگری کا فیز شفٹ ہوتا ہے بلکل سٹینر چیز ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے جو تینوں فیزرز ہیں میں کیول آر وائی بھی لکھ رہا ہوں وی آر وی وی بھی نہیں لکھ رہا ہوں وہ اس طرح سے ہیں ایک یہ رہا ایک یہ رہا یہ تینوں فیزرز ہیں یہ آر وائی اور بی یہ تینوں ہیں فیزر کا مطلب کیا ہے فیزر میں اور ویکٹر میں ڈیفرنس کیا ہے فیزر is a revolving ویکٹر سائنسوڈل ویف شپ کیوں بنتی ہے سائن ویف کیسے بنتی ہے یہ تو سائن ویف آتی ہے کیسے آتی ہے یہ ایک فیزر ہے یہ گول گول گھوم رہا ہے اور کتنی سپیڈ ویف گھوم رہا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے گھومنے کی کتنی سائیکلز پر سیکنڈ سائن ویف کی شیپ ایسی کیوں ہوتی ہے یہ گھروں کے اندر سپلائی مل لگی ہے یہ آپ کو سائنسوڈل ویف مل لگی ہے اور اس میں ہم بولتے ہیں 50 سائیکلز پر سیکنڈ کس تیز کی 50 سائیکلز ہیں اس کے گھومنے کی 50 سائیکلز ہیں یہ سائن ویف کیسے بن رہی ہے یہ ہے وی ایم 0 ڈگری پر تھا 0 ڈگری پر اتنا تھا 30 ڈگری پر 40 ڈگری پر اتنی ویلیو ای پیٹالی ڈگری پر اتنی ویلیو ای نمبی ڈگری پر اتنی ویلیو ای پھر کام ہونانا شروع و گیا ہیں ٹ AM یہاں پر آیا ہے اس کی اتنی ویلیو ای ورنٹ اڈگری پر اتنی آئی تو 2 se49 پر اتنی آئی اور پھر اس کا جو یہاں پر porta ایسا سپلاود کر دیا آپ میں یہی تو ہوتا ہے اور جب ایکچکر کاچ گیا تو اس میں آپ کو ایک سیکل میل گئی ایسے سے پچاس چکر کاٹ گیا تو ایسی سے پچاس سیکلی مل گئی آپ کو یہی ہے بیسکری یہ اس نونس فیزر فیزر کیا ہوتا ہے ریولوگ ویکٹر ہوتا ہے اور سارے سارے ویکٹر جو ہوتے ہیں یہ انٹیکلکوز دیکشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں انٹیکلکوز ہمیشہ یہ والی چیزی یاد کریں گا ٹھیک ہے تو یہ تینوں فیزر ہیں جو تینوں گھوم رہے ہیں انٹیکلکوز دیکشن میں تینوں کے بیچ میں ایک سو بیسگری کا ڈیفرنس ہے تب ہی آپ کو یہ والی سپلائی مل لہی ہے پہلے والے نے یہ والی سپلائی دی دوسرے والے ایک سو بیسگری کے بعد میں دےھ رہا ہے تیسر والا ایک سو بیسگری کے بعد میں دے رہا ہے تو آپ کو یہ سپلائی مل لیئی تریفئی سپلائی ایسی تو مل لہی ہے اب اس کا جو ویٹر آ رہا ہے وہ ہے ر dash y dash b dash r ڈس مان لی جی یہ رہ r ڈس اس کے پیچھے ہم نے مال دیا جی یہ رہ y ڈس اور یہ رہ b ڈテ r ڈس y ڈ Shark b ڈس ٹھیک الگ بنا دیا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ اور اس کی سپیڈ دونوں کے سیم نے ہی چل لئی ہے ولٹس آپ نے برابر کر دیا ٹھیک ہے دونوں کی ولٹس آپ نے برابر کر دیا ہیں کیسے کریں گے ولٹس اور اس کی فرقینسی کیسے کریں گے وہی بات کی بات ہے سب میں سمجھا دوں گ stick کر دیں اس کا باتک مال لیجیش ک کا برابر کر دیا فریقونسی دوڑی بات اوپر نیچے ہے اس کی ایک بڑوڑی اپنوش کرد دیا ٹھیک ہے اب ایک چیز دیکھئے اگر آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ٹرین کا ایکسامپل جادہ آسان ہی سمجھے آتا ہے آپ ایک ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ٹرین ہے وہ ٹرین بھی آپ کے ڈریکشن میں ہی جا رہی ہے آپ کے ٹرین کی سپیڈ ہنڈر کلومیٹرز پر آر ہے دوسری ٹرین کی سپیڈ ہنڈرین ٹین کلومیٹرز پر آر ہے ایک سو دس بگ Twenty seven two twołam allowed去těرین ٹرین سے δیکھے ہوئے ہیں اگر دوسری ایک سو دس کلومیٹر پر آر ہے تو آپ کو اپنی ٹرین سے وہ ٹرین کس طرح جاتے ہوئے دکھائی دے گی آگے یہ clear ہے ہم لوگوں کو وہ ٹرین آگے جاتے ہوئے دکھائی دے گی تھوڑی سی سپیڈ کو ساتھ میں آگے جاتے ہوئے دیخائی دے لگے اگر و处 ڈیفرنس دونوں کے سپیڈ میں کتنا ہوگا آپ کتنی سپیڈ سے آگے جاتے ہوئی دے رہی ہے 10 kmphR کی سپیڈ سے آگے جاتے ہوئی دے رہی ہے ایسا بلکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ سٹیشنری ہیں آپ کی ٹرین رکھی ہوئی ہے اور دوسری ٹرین 10 kmphR کی سپیڈ سے آگے بھاگ رہی ہے اگر دوسری ٹرین کی سپیڈ 90 kmphR ہے تب وہ 10 kmphR کی سپیڈ سے آپ کو اُلٹی جاتے ہوئی دے گی پیچھے جا رہی ہے کلیر ہے یہ تنا پوائنٹ اب دیکھو یہ جو سپلائی جو یہاں سے آ رہی ہے RYB یہ ان کا جو فیزر ہے وہ کتنی سپیڈ پر گھوم رہا ہے سٹینڈرڈ فریکنسی کتنی ہوتی ہے 50 cycles per second تو پچاس ہرٹس پر RYB یہ پچاس ہرٹس پر گھوم رہا ہے لیٹس سے کہ اس کی جو فریکنسی نکل کے آ رہی تھی اس کی فریکنسی کی ویلیو تھی سے 48 ہرٹس اب آپ ایک ایسی trail میں بیٹھے ہوئے ہیں جس train میں آپ یا to R پر بیٹھے ہوئے ہیں یا W پر بیٹھے ہوئے ہیں یا B پر بیٹھے ہوئے ہیں R, YB ان تینوں میں سے کسی پونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ماندیج آپ R پہ بیٹھے ہوئے ہیں چلی بھی باندیج آپ R, YB تینوں میں سے کسی پونٹ پر جا سکتے ہیں تینوں پونٹ پر جا سکتے ہیں اب اگر R' Y' B' 48 ہرٹس پہ جاتا heart دکھائی دی رہا ہے تو آر پہ اگر آپ بیٹے ہوئے ہیں اور دونوں فیزر ادھر ہی گھوم رہے ہیں یہ وہاں پچاس کے ہرٹ پہ یہ وہاں 48 ہرٹس پہ تو یہ آپ کو کس طرح جاتا ہو دکھائی دے گا clockwise کی انٹیگلک وائز clockwise اگر یہ انٹیگلک وائز جا رہا ہے تو یہ آپ کو الٹا جاتا ہو دکھائی دے گا یہ آپ کو اس طرح جاتا ہو دکھائی دینے مالا ہے اگر یہ پونٹ سب کے سمجھ میں آگیا تو سنکرنیزیشن سارا سمجھ میں آگیا بس کالی یہ پونٹ سمجھ رہا ہے بڑا چھوٹا سی پونٹ انفورسنلی کتاب والا کب یہ اس طرح سے نہیں لکھے گا یہ والا پونٹ بہت امپورنٹ ہے آپ کو سنمیانا چاہیے وہ تو پوری پوری کہانی لکھ دیتے ہیں بس کالی اتنی سی بات سمجھنے کی ہے اگر آپ آر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آر اور آر ڈیس دونوں ادھر گھوم رہے ہیں لیکن آر ڈیس کی سپیڈ اگر آپ کے سے کم ہے تو آپ کو اختی طرف جاتا سا دکھا دے رہا ہے ایسی وی پر اگر بیٹھے ہو viu وی ڈیس کس طرف جا رہا ہے اُڈی طرف ہکا رہا ہتھے ہو جا رہا ہے بی اگر بیٹھے ہو تو بی ڈیس کیتا جا رہا ہے کلیر پاçuگ وی ڈیس کا پہ گھوم رہا ہے جا رہے ہیں اب ایسی جس ہے آر اور آر ڈیس کی بیچ میں جب بل بل بعل گا بل نومر مر ون آر اور آر وٹس ڈی 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 کم ہورا ہے یہ بی ڈی آس سے��라고요 کی طرف آ Medicine وی ڈی آس سے وی کی طرف آنها ہے سکا مطلب بی ڈی آس سے آنے کی طرف آنها ہے سکا مطلب تین والا تیکھ رکھ رکھتا جا رہا ہے اس کی برنیٹلیس کم ہوتی ہے اس کے فیالے کی برنیٹرس بڑتی چلی آنها ہے اس کی برنیٹلیس کم ہوتی آنها ہے تو کیے کیا ہوری ہے بڑتی آرہی ہے کیونکہ بی میں اور وی ڈی آس میں ڈیفرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ٹو کی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ڈیس از ٹو بڑھائیٹ ڈ ون ڈڈارک لیم میتھڈ ڈیچگی ہو اب جتنا فریقنسی مو ڈیفرنس جادہ رہے گا اتنا ہی یہ تینوں کے تینوں اپنے سپیڈ سے جادہ تیج 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 گھومتا رہیں گے اگر مان لیجے آپ اس کی فریقنسی بڑھانا شروع کر دیجئے تو جیسے ایسا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان دنوں کے بیچ میں جو ڈیفرنس تھا وہ ڈیفرنس کی ویلی کم ہوتی ہے یہ یہ لیٹس جس سے کہ ہوگا اس کے لیے کیا کہ یہ جہاں کہیں بھی تھا وہاں پر رکنا شروع کر دے گا مطلب ایسا سمجھو کہ آپ ہنڈڈ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ تھے دوسری پاری 90 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ ٹرین تھی اس کی سپیڈ اگر بڑھنی شروع ہو گئی تو وہ آپ کو اپنی ہی سپیڈ میں آتی بھی دکھائی دے گی مطلب آپ کو یہ لگے گا کہ وہ جو پیچھے جاری تھی پیچھے جانے کے بچارے دھرے 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 اس کی سپیڈ کم ہوتی آ رہی ہے پیچھے جانے کے سپیڈ کم ہوتی آ رہی ہے اور ایک پر پر جب اس کی بھی سو ہو جائے گی تو آپ کو لگا کہ اس کی اور آپ کی سپیڈ میں کوئی دیفرنس نہیں ہے آپ بھی آپ کی ٹرین بھی رکی ہو یہ اس کی وارے ٹرین بھی رکی ہو یہ دونوں ٹرین بھی دکھائی دیں گی اس کی سپنٹ پر اس کے سیروں پر جو بھی بولٹیج ہے کہ ب percentage اس کا مطلب یہ سی بولٹیج بھی constant ہوں گیا یہ بولٹیج بھی constant ہوں گیا اور وہ جیسی وارہ پر آئے کی ایک پوری طرح سے dark ہو چکا ہے یہ دونوں پوری طرح سے bright ہو چکے ہیں اس پر پر شوطان کر دیجئے اگروں شروع ہو گیا اس طرح عبر کر رہے ہیں two bright and one dark lamp method work کیسے کر رہا ہے آپ نے خالی اتنا کم کرکا ہے کہ بلپس ایسے زگزگ لگا رکھے ہیں اگر آپ نے سیدھے سیدھے رکھا رکھے ہوتے وی 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 ڈیش میں تو بھی کم کرتا ہے یکن تینوں ایک ساتھ بڑھ رہے ہوتے ایک ساتھ کم کر رہے ہوتے وہ ایڈنٹفی کرنا مشکل کام ہے یہ مطلب سائٹ کا سائٹ کی مطلب ایک وہ چیز آئیڈنٹفی کرنا مشکل کام سمجھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ تینوں اگر باری باری سے گلو کر رہے ہوں تو اس کو آئیڈنٹفی کرنا جیادہ آسان کام ہے جیادہ آسانی سے پچان سکتے ہیں اسی لیے زگزہ کرتے ہیں برنا اور کوئی ریزن نہیں ہے آپ سیدھے سیدھے بھی لگا سکتے ہیں جس پونٹ پر تینوں کی تینوں کی مطلب تینوں کا جو برایٹنس اور ڈاکنس سے بلکل سٹیبلیز ہو جائے وہاں پر آپ سوچھ آن کر دیجئے یہ سجوڑ گیا یہ سجوڑ گیا اس سجوڑ گیا اس سجوڑ گیا اب کورس سے جوڑنے کے بعد میں یہ جو بلپس ہیں دیا ریموو اس کا کوئی پرپس نہیں ہے جوڑ گیا سنگرونائز ہو گا ہے اب یہ پوائنٹ کی کیا ہے کہ آپ یہ سنگرونائز کیسے کرنے والے ہیں وہ اسی دیکھیں دیکھو یہ ہے اس کے ساتھ میں آپ نے لگا رکھا ہے یہ رہا آلٹینیٹر ڈیاگرام بنائے جائے اچھا رہے گا آلٹینیٹر کا یہ کیا ہے یہ سجوڑ گیا ہے یہ والے سجوڑ گیا ہے اور یہ والے سجوڑ گیا ہے آلٹینیٹر کی فیلڈ یہ رہی جے کے جسے ہم جے کے بولتے ہیں اب لیب میں دیکھیں کہ جے کے یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ میں جو ایکسائٹر کیا ہوتا ہے ڈی سی شنٹ جنریٹر ٹھیک ہے یہ شنٹ جنریٹر اے بی اور سی ڈی یہ رہے اور اس کو آپ نے ایک ریو سٹیٹ سے اس میں جو ڈکھا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ اس کا پرائیم موور جو ہے پرائیم موور ہمارے ہاں کیا لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں موٹر لگا رہا کی ہے ڈی سی کمپاؤنڈ موٹر لگا رہا کی ہے جس کو آپ شنٹ موٹر کی طرح رن کرنے والے ہیں نوملی ڈیزل انجن ہوتا ہے ڈیزل انجن ہوتا ہے یا ٹرمائن ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو لیٹس ہے پرائیم موور اب دیکھئے ایکسسائٹر سے آپ کتنی کرنٹ بھیج رہے ہیں اب پرائیم موور کی سپیڈ کتنی کم زیادہ کر رہے ہیں یہ دو کنٹرول آپ کے پاس میں ہیں آپ کو کون کون سی تین چیزیں کنٹرول کرنی ہے وولٹیج فریکنسی اور فیس سیکونس فیس سیکونس آسان کام ہے خالی آپ کو چک کرنا ہے آر وائی بھی تینوں کا ٹھیک آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے کلٹ کنیکشن کر دیجئے خدم ہو گیا کام اب یہ چک کر رہا ہے کہ اس کا وولٹیج اس کے اندر بلو لگے ہوئے ہیں بلو لگے ہوئے ہیں زگزگ لگا رکھا ہے وہ سب چکر ہے اپنے بیچے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک کرنا ہے وہ سب بلو لگا رکھیں بلو لگا جاتا ہوں دیکھ یہ رہ دیکھ یہ رہ اور سوچ ہے یہاں پر یہ رہ فیس سیکونس آپ نے چک کر کے آپ نے اس کو کنٹ کر دیا اب اس میں آپ نے ابیسلی وولٹ میٹر لگا رکھا ہے مان لیجے آپ نے یہاں بھی وولٹ میٹر لگا رکھا تھا لائن وولٹ از ناپنے کے لئے اور آپ نے یہاں بھی وولٹ میٹر لگا رکھا تھا لائن وولٹ از ناپنے کے لئے فریکنسی میٹر بھی آپ نے لگا رکھا ہے اس میں بھی لگا رکھا ہے اس میں بھی لگا رکھا ہے یہاں وولٹیج کی ویلیو آ رہی ہے مان لیجے یہ ہے فور فورٹی وولٹس اور فریکنسی آ رہی ہے 50 ہرڈز یہاں پر وولٹیج کی ویلیو آ رہی ہے 430 وولٹس اور 50 ہرڈز اب آپ کیا کریں گے آپ کو وولٹیج بڑھانا ہے کیسے بڑھاؤ گے جتنی چیزیں کنٹرول سارے سارے ہیں سب آپ کے سامنے دے رکھیں اگر ہاں پرائم موور کی سپیڈ اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وولٹیج کی ویلیو بڑھ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کونسی بڑھ جائے گی فریکنسی بڑھ جائے گی نس رگول تو ون ٹونٹی اپون پی تو سنکونس پیڈ مطلب جو سپیڈ ہے آپ نے سپیڈ بڑھا دی تو یہ سپیڈ کم زیادہ کرنے سے آپ کو وولٹیج اور فریکنسی دونوں کنٹرول کر سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ بڑھیں گے ایک ساتھ کم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے بتاؤ خالی وولٹیج بڑھانا ہے جو ایکسائیٹر سے جو سپلائی جا رہی تھی اس کو اگر آپ بڑھا دیجئے تو فلکس بڑھے گا فلکس بڑھنے کے بھی خالی اس کا وولٹیج بڑھے گا فریکنسی نہیں بڑھے گی تو اس سے آپ خالی وولٹیج بڑھاتے ہیں اس حوالے سے ایکسائیٹر سے ایکسائیٹر کنٹرول سے آپ خالی وولٹیج بڑھاتے ہیں اور پرائیم موور سے آپ وولٹیج اور فریکنسی دونوں بڑھاتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے مان لیجئے ایسا کیس تھا کہ this was 430 volts and say 48 hertz تب کیا کریں گے آپ نے اس کی پرائیم موور کی سپیڈ بڑھائی سپیڈ بڑھانا سے وولٹیج بڑھ گیا فریکنسی بڑھ گئی وولٹیج اور فریکنسی اب اس کی فریکنسی جب آپ نے ٹھیک کری جب یہ 50 hertz ہوگا تو 50 hertz کے ساتھ میں یہ ہو چکا تھا 460 volts 460 volts جب اس کی فریکنسی بڑھائی فریکنسی بڑھانے کے بجے سے وولٹیج بڑھے گا وولٹیج اور فریکنسی دونوں بڑھ جائیں گے اس کی سپیڈ بڑھانے سے تو فور سکسٹی وولٹ فٹی ہٹس ہو گیا اب کیا کریں گے اس میں فیلڈ کرنے اس میں کم کرنے شروع کر دی تو وولٹیج کی ویلی کم ہو جائے گی بس اتنا سکر کنٹرول آپ کھرنا ہے that's all second part is over synchronization parallel operation of synchronization is complete complete ہوگی یہ دونوں پارٹس آپ کے سمجھ میں آجانے چھہیے کہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹ بہت زیادہ مشکل نہیں لیکن کتاب اگندہ اس طرح لکھا ہوتا ہے اس طرح سے پڑھنا بڑا مشکل کام پڑھ جاتا ہے اس طرح سمجھنا ٹھیک میں ایک بار پھر سے پورے چیزی بتا جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے آپ کو ایک incoming alternator ہے incoming alternator ہے اس کا مطلب ہے ایک نیا alternator ہے جس کو grid کے اندر آپ کو جوڑنا ہے grid کے اندر جوڑنا ہے grid کے اندر جوڑنے کے لیے کون کون سی تین چیزیں سیم رہنی چاہیے وولٹیج فریکوینسی اور فیس سیکوینس یہ تینوں تینوں سیم رہنی چاہیے بالکل تینوں بلکل سیم رہنی چاہیے اس کے لئے آپ نے کیا کام کر رکھا ہے فیس سیکوینس چک کر کے آپ نے چک کر لیا کہ رڈیج ورڈیج بیڈیج اس طرح آ رہا ہے فیس سیکوینس سب سے پر چک کر دیا job is over اب اس میں آپ نے کیا کر رہا ہے کہ تین بلپ لگا رکھے ہیں ایک بلپ ڈیلٹ ہے دو بلپ زگزگ ہے تو اس کا تو فیزر آ رہا ہے آر وائی بی اور دوسرے فیزر آ رہا ہے آر ڈیش آر ڈیش بی ڈیش اس کے سپیڈ کے ڈیفرنس کی وجہ سے ان دونوں کی سپیڈ میں جو ڈیفرنس آئے گا ان کی وجہ سے یہ تینوں بلپ باری باری سے کوئی بلپ تیج ہو رہا ہے کوئی بلپ بھیرے ہو رہا ہے کوئی بلپ کی بریٹنس بڑھتی آ رہی کسی کی بریٹنس کم ہوتی آ رہی یہ چیز ہو رہی ہوگی اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کی وولٹیج اور اس کی فرکنسی دونوں کی ویلویز کم زادہ کرنی ہے یہ بس خالی ذہا دہار دیکھئے کہ اگر آپ اس کی سپیڈ پڑھاتے ہیں تو وولٹیج اور فرکنسی دونوں پڑھ جائیں گے اگر دونوں پڑھ جاتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں آپ کو خالی وولٹیج کم کرنا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اس سے خالی وولٹیج کنٹرول جائے گا تو پہلے تو آپ فرکنسی چک کریں گے فرکنسی اوپر نیچے کر کے آپ خالی یہ والا کام کر دیں گے کہ اس کی فرکنسی اور اس کی فرکنسی دونوں بلکر اگزیکٹلی میچ کر جائیں مان لیجئے ایسے پر میچ کر رہا کہ فرکنسی جب میچ کری تب وولٹیجز میں بیس وولٹ کا ڈیفرنس آ رہا تھا تو وولٹیج آپ کو کم کرنا ہے وولٹیج کم کرنے کے لیے آپ نے خالی یہ والا یوز کر رہا ہے اس کو یوز کر کے آپ نے خالی وولٹیج کم کر دیا بس اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا وولٹیج کم رہ گیا تھا اور فرکنسی دیکھ ہو گئی تو وولٹیج سے بڑا سکتے ہیں خالی وولٹیج کنٹرول اس کے اندر ہے فرکنسی کے ساتھ میں یہ تو پرائیم موور کی سپیڈ آپ جب بھی کم زیادہ کریں گے اس کے ساتھ میں وولٹیج بھی بڑھا جائے گا پر آپ اس کے وولٹیج کم زیادہ کر سکتے ہیں ایکسیٹر سے ایکسیٹ ویریو پہ لیایئے جیسی ایکسیٹ ویریو آیا اوپر نیچے ہونا بند ہو جائے ایکسیٹلی سٹیبلائز ہو جائے وہاں پر سوچ آم کر دیئے پرالر پرشن کنپلیٹ ہو گیا جات سوال یہ پرالر پرشن ہے آلٹینٹرز کا موسیقی